حضرت عمر فرمانے لگے کہ اگر کوئی کتہ بغیر پانی پیے مر گیا فرات کے کنارے سہراں میں انہوں اس تک پانی نہیں پہنچا انسان کی بات نہیں یہاں تو عورتوں کو اسمطال میں جگہ نہیں ملتی تو وہ رکشے میں بچے پیدا کر لیتی یہاں تو بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہیں دوائی میسر نہیں آتی اور مر جاتے کتہ اگر میری حکومت میں پیاسا مر گیا تو عمر فرماتے ہیں اللہ مجھ سے پوچھے گا کہ ڈیوڈی تو تیری تھی نا ذمہ داری تو آپ کے صاحب زادے کہتے ہیں کہ ایک اونٹ زخمی ہو گیا کسی نے اسے زخمی کر دیا تاریخ الخلفاء میں امام جلال الدین سیوتی علی رحمہ نے لکھا ہے اونٹ زخمی ہو گیا اونٹ کی نہ گردن پر نشان لگیا زخم کا ان زمانے میں طریقہ تھا کہ کپڑا جلا کے نہ زخم پر لگایا جاتا تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب ساٹھ سال عمر ہے بڑے آدمی ہے جسمانی طور پر بھی کمزوری آ جاتی ہے عمر کے حساب سے اونٹ کی نکیل کے ساتھ پہلے اسے پاندھا پھر وہ کپڑا جلایا پھر اپنے ہاتھوں سے اونٹ کا وہ جو زخم تھا نا اس پر وہ کپڑا ڈالنے لگے اس کو ٹھیک کرنے لگے تو صاحب زادے آگے بڑے وہ کہنے لگے ابا جی یہ اونٹ ہے اور آپ اس کے زخم کو جھیڑ رہے ہیں وہ آپ کو تکلیب بھی پہنچا سکتے ہیں تو یہ آپ دو تین غلاموں کے زمیں لگا دیں وہ اس کے زخم پر دوائی مرہم پٹی کر دیں گے یہ آپ کو کارٹ ہی نہ لیں تو کہتے ہیں حضرت عمر فاروق نے میری پاتھ کو چٹکا فرمانے لگے پیچھ چٹ جا حکومت میری ہے کہ غلاموں کی ہے ذمہ داری میری ہے کہ غلاموں کی ہے فرمایا پتر میں تو ڈالنا ہوں کہ کہیں یہ اون کی قیامت میں میری شکایت نہ کر دیں یہ میری شکایت نہ کر دیں کہ اللہ میں بیمار ہو گیا زخم لا گیا حکومت عمر کی تھی اور کسی نے مجھے پوچھا ہی نہیں مجھے پوچھا ہی نہیں